السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام اور ہماری معاشرتی روایات کے مطابق شادی کو جلدی کرنے میں بہت برکت اور خیر ہے شادی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور ایک خوبصورت خاندان کا آغاز کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ پہلے وہ ایک مضبوط مالی بنیاد بنا لیں گھر لے لیں اچھی نوکری کرنے یا پھر پوری طرح سٹل ہو جائیں تب وہ شادی کریں گے لیکن اس طرح سوچتے ہوئے اکثر وقت نکل جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جب لڑکے جلدی شادی کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بہنوں کے رشتے بھی آسانی سے ہو جاتی ہے خاندان میں رشدار بڑھتے ہیں اور نئے تعلقات بننے سے اچھے رشتے بھی ملتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لڑکے شادی میں دیر کرتے ہیں تاخیر کرتے ہیں تو اس دوران ان کی بہنیں بھی جوان ہو جاتی ہیں تو پھر بھائی سوچنے لگتے ہیں کہ پہلے بہن کی شادی ہو جائے جس سے مزید تاخیر ہو جاتی ہے اگر بھائی جلدی شادی کر لے تو اس سے بہن کی شادی کے لیے بھی راستہ ہموار ہو جاتا ہے آج کل لڑکی کے والدین بھی اکثر اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ تلاش کرنے کے چکر میں بھی تاخیر کر دیتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ لڑکے میں زیادہ خوبیاں ہو کی تلاش میں لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے اور پھر رشتے آنا بھی کم ہو جاتے ہیں اس تاخیر کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لڑکی والے بھی پریشان ہوتے ہیں اگر لڑکا کماتا ہے اور ایک درمیانی میعار پر بھی ہے تو شادی کر لینا چاہیے کیونکہ ازدیوازی زندگی کے آغاز میں بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ خود ہی بہتر ہو جاتی ہیں ناظرین اکرام شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو نہ صرف دو لوگوں کو بلکہ دو خاندانوں کو جوڑتا ہے شادی کے بعد انسان کی زندگی میں ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے شادی کے بعد انسان کی زندگی میں ترتیب آتی ہے اور اسے ایک نیا مقصد ملتا ہے اس کے علاوہ شادی کے بعد خاندان میں برکت آتی ہے اور دونوں فریقین کو زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے میں آسانی ہوتی ہے شادی کو آسان بنانے کے لئے ضروری ہے کہ والدین اور نوجوان دونوں مل کر کوشش کریں کہ شادی میں غیر ضروری تاخیر نہ ہو سادگی سے شادی کرنا اور بڑی بڑی فرمائشوں سے بچنا بھی شادی کو جلدی اور آسان بنا سکتا ہے شادی کا اصل مقصد ایک اچھی زندگی کا آغاز اور خاندان کی تکمیل ہے اس لئے اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں ہمارے معاشرے میں والدین کا کردار خاص کر بچوں کی شادی کے معاملے میں نہایت اہمیت رکھتا ہے والدین اپنے بچوں کے لئے بہترین مستقبل کے خواہاں ہوتے ہیں اور اسی خواہش میں وہ بعض اوقات شادی میں تاخیر کا باعث بن جاتے ہیں حالانکہ ماں باپ کی نیت اچھی ہوتی ہے مگر ان کی کچھ خواہشات اور فیصلے ایسی رکاوٹیں بن جاتے ہیں جو شادی میں غیر ضروری تاخیر کا باعث بنتی ہے بعض والدین اپنی بیٹیوں کے لئے ایسا رشتہ چاہتے ہیں جس میں لڑکا عالی تعلیم یافتہ بڑی نوکری والا اور مالی طور پر مستحکم ہو اسی طرح بیٹے کے لئے بھی بڑی خوبصورت اور پڑی لکھی لڑکی کی تلاش میں وقت گزر جاتا ہے لڑکے کی عمر شادی کی نکل جاتی ہے ان توقعات کی وجہ سے رشتے ملنے میں دیر ہو جاتی ہے اور اکثر یہ تاخیر بچوں کی عمر بڑھنے کا باعث بنتی ہے اور جب بچے شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو والدین کی توقعات ان کی شرائط ان کی شادی میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے کچھ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو پہلے ایک اچھی اور مستحکم نوکری مل جائے کہیں گھر لے لے اور مالی طور پر پہلے سیٹل ہو جائے تب شادی کرے حالانکہ آج کے دور میں نوجوان اپنے ساتھ شریک حیات کا تعاون چاہتے ہیں اور زندگی کے سفر کو ایک ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں والدین کا یہ سوچنا کہ پہلے سب کچھ مکمل ہو پھر شادی کریں بعض اوقات اتنی تاخیر ہو جاتی ہی کہ بچے شادی کی عمر کو گزرنے لگتے ہیں اور اکثر والدین بیٹیوں کی رشتے میں ایسی شرط لگا دیتے ہیں جیسے لڑکے کا بڑا گھر ہو یا باہر ملک میں ملازمت کرتا ہو یا خاندان معزز ہو ان شرائط کی وجہ سے اکثر اچھے رشتے نظر انداز ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ بہتر رشتے کم ملتے ہیں اگر والدین کچھ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں تو یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض والدین کو اپنے بچوں کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہوتا اور وہ بچوں کی شادی کے فیصلے کے بارے میں ہچکی چھاٹ کا شکار رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا یا بیٹی ابھی شادی کی ذمہ داریوں کے لئے تیار نہیں ہے حالانکہ ان کا بچہ مکمل طور پر تیار ہوتا ہے اس رویہ کی وجہ سے بھی شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور بچوں کو ایک مناسب عمر میں شادی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے اس لئے والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی شادی میں غیر ضروری تاخیر نہ کریں اور ایسی توقعات اور شرائط نہ رکھیں جو عملی زندگی میں مشکلات کا سبب بنیں بچوں کی شادی ایک قدرتی عمل ہے اور اسے وقت پر ہونے دینا چاہیے تاکہ ایک خوشحال اور باعزت زندگی کا آغاز ہو سکے